میں ایس پی سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی میس چینل آپ کا ہمارے چینل پر ہر دیکھ سواگت ہے سٹارٹ چھترمیتی چھترمیتی گڑھت کا بہتی موسٹ ایمپرٹنٹ چیپٹر ہے اور پرتوکتاؤں میں اس سے بہت کوشن پوچھے جاتے ہیں میں چھترمیتی کو بلکل ویس سے جیرو سے سٹارٹ کر رہا ہوں اگر آپ اس ویڈیو کے انٹ تک بنے رہتے ہیں تو ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو نشیت روح سے چھترمیتی سمجھ میں آ جائے گی اس کے جتنے بھی فورمولے کسی بھی فورمولے کو آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کا اتنا کنسیپٹ کلیر کر دوں گا کہ سارے فورمولے آپ کو آٹومیٹک یاد ہو جائیں گے تو چلیے کرتے ہیں آج کی ویڈیو سٹارٹ تو یہ جو لال لنگ کا بٹن ہے اس کو دبا کر چینل کو سسکرائب جرور کر دیجئے گا سسکرائب کرنے کا کوئی بھی چارج نہیں لگتا ہے یہ دوستو بلکل ہی فری ہے نسلک ہے تو آپ ہمارے چینل کو سسکرائب جرور کیجئے گا یہی ہمارے لئے موٹیویشن کا کام کرتا ہے اگر آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کرتے ہیں تو یہی ہمیں موٹیویشن ملتا ہے اگلی ویڈیو بنانے کے لئے ساتھ میں براؤر میں جو گھنٹی کا بٹن ہے اس کو بھی آپ دبائیے اس سے کیا ہوگا جو نئی ویڈیو ہوگی وہ نوٹیفیکیسن آپ کو سمیے سے مل جائے گا اگر آپ ہماری ویڈیو پسند کرتے ہیں تو چینل کو لائک جرور کریے گا تو چلیے اب ہم کرتے ہیں آج کی ویڈیو سٹارٹ چھترمیتی مینسوریشن کو سمجھنے کے لئے سب سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ چھترمیتی کا مطلب کیا ہے چھترمیتی کا مطلب ہوتا ہے گیاد چھترمیتی کا مطلب ہوتا ہے چھترپل یعنی کہ چھترپل یاد کرنا تو آپ دیکھیں چھترپل سے مطلب کیا ہوتا ہے اور پریماب سے کیا مطلب ہوتا ہے تو جو آپ کو یہ ریڈ پٹی دکھائی دے رہے ہیں یہ دیکھئے جس پہ میں پین گھما رہا ہوں یہ جو ریڈ پٹی ہے یہ کہلاتی ہے پریماب اور جو بیچ والا بھاگ ہے یہ جو آپ کو کوپی کا پیش دکھائی دے رہا ہے یہ جو بیچ والا بھاگ پورا ہے یہ والا بھاگ جس پہ میں پین یہ رہ کر رہا ہوں یہ جو بھاگ ہے یہ کہلاتا ہے چھترپل یعنی کہ کسی کے دوارہ جو گھرا ہوا بھاگ ہوگا اسے ہم کہیں گے چھترپل کسی بھی آکرتی کے دوارہ جو گھرا ہوا بھاگ ہوگا اسے ہم کیا کہیں گے چھترپل اور اس آکرتی کا جو کنارہ ہوگا یہ والا اسے کہیں گے ہم پریماپ اب چلیے آگے سمجھتے ہیں گڑت کے روپ میں چھترپل اور پریماپ کیا ہوتا ہے اب دیکھیں یہاں پہ یہ جو کناری ہے یہ جو کناری ہم کیسے ناپیں گے اس کناری کو ناپیں گے ہم سنٹی میٹر میں اس لئے پریماپ کا جو ماترک ہوا وہ کیا ہوا سنٹی میٹر پریماپ کا ماترک کیا ہوا سنٹی میٹر کیونکہ کناری جو ناپی جائے گی وہ میٹر یا سنٹی میٹر میں ناپی جائے گی یہاں چکی یہ آکرتی میں نے سنٹی میٹر میں درسائی ہے یہ کہانے دکھائیں وہ ایک ایک سنٹی میٹر کی دوری پر بنے ہیں تو اس کا ہم پریمار کہیں گے ایک دو تین چار اور چار ادھر پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیار اب یہاں پر دیکھیں چار یہ ہے چار ادھر چار ادھر چار ادھر تو یہ ہو گیا چار چار آٹھ چار چھو سولہ سینٹی میٹر اس کا جو پریمار پر وہ کتنا ہو گیا سولہ سینٹی میٹر یعنی ہم نے ابھی بتایا تھا کیا سب ہی بھجاؤں کا جوڑ یعنی چاروں کنارے یہ جوڑ لیجیے اور جوڑ لیجیے پر جو آئے گا وہ پریمار پھوٹ ہو جائے گا اب بات کرتے ہیں سینٹی میٹر اسکوائر کی دیکھیں پہلے تو سمجھیں کہ مطلب کیا ہے دیکھیں پہلے یہاں پہ ایک سینٹی میٹر اسکوائر کا مطلب سمجھے کیا ہے تو ایک سینٹی میٹر اسکوائر سا مطلب یہ ہے کہ ایک سینٹی میٹر کا برگ جتنا بھاگ گھیڑتا ہے وہ اس کا چھتر فل کہلاتا ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ ایک سینٹی میٹر کا ہے کتنے سنٹی میٹر کا ایک سنٹی میٹر کا یہ جو برگ گہر رہا ایک سنٹی میٹر کتنا بھا گھر رہا اتنا گھر رہا یعنی یہ جو کہلائے گا وہ ایک سنٹی میٹر کہلائے گا چلیئے اب سمجھتے ہیں ہم آیت کا چھتر پل کا سوٹر کیا ہوتا جوڑا دھیان دیں گے تو اس کی دو سنٹی میٹر ہو جا ہے ایک دو اور ادھر ہے چار سنٹی میٹر یعنی کہ یہ جو آیت ہے دو سنٹی میٹر لمبائی ہے اور چاہ سینٹی میٹر چوڑائی ہے تو اس کا چھتر پل کیا ہوگا چھتر پل کے حساب سے ہم نے بتایا تھا کہ کسی بھی بھاگ میں ایک سینٹی میٹر کے جتنے برگ بنتے ہیں وہ اس کا چھتر پل کہلاتا ہے تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ برگ بننا ہے تو اس کا مطلب اس والی حقرتی کا جو چھتر پل ہو گیا وہ آٹھ سینٹی میٹر اسکویر ہو گیا ٹھیک ہے اب جانا دھیان دیں گے یہاں پہ آٹھ سینٹی میٹر اسکویر ہوا یعنی آٹھ بھاگ ہوئے اس کی جو لمبائی ہے وہ کتنی ہے دو سینٹی میٹر اور یہ چوڑائی مال لیجئے یہ کتنی ہے چار سینٹی میٹر تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو آٹھ آیا وہ ان دونوں کی ملٹیپلائی کر کے بھی آ رہا دیکھیں اب اسی طرح سے اگر میں یہ پورا لے لیتا ہوں اس پورے کا چھتر پل نکالنا تو یہاں پہ دیکھیں ایک دو تین چار ہے اور ادھر کتنی ایک دو تین چار تو پورے کا چھتر پل کتنا سول ہے سینٹی میٹر اسکویر ہو رہا تو چار لمبائی اس کی ہے چار ادھر سے ہے یعنی کہ چار یہ ہے وہ چار یہ ہے اور یہ جو سولہ ہے ان دونوں کی ملٹیپلائی کر کے بھی آ رہا ہے تو ہمیں ایک بات معلوم چل رہی ہے کہ کسی بھی آئیتاکار آکرتی کا چھتر پل یا برگاکار آکرتی کا چھتر پل ان دونوں کی بھجا کے گلن فل کے بھی برابر ہے دیکھیں جیسے میں بات کروں اس آکرتی اب میں کہوں اس کا چھتر پل بتائیے تو اس کا چھتر پل کتنا ہوگیا چار کھانے بننا ہے چار برگ بننا ہے ایک سینٹی میٹر چھتر پل کتنا ہوگیا ایک سینٹی میٹر اسکویر اس کو میں یوں بھی نکال سکتا ہوں لمبائی گنا چوڑائی یعنی لمبائی کتنی چار اور چوڑائی کتنی ایک یعنی کہ 4 سینٹی میٹر اسکویر اسی طرح سے اگر میں اس آکرتی کو یوں کر لوں تو یہاں پہ اس کا چھتر پل نکالیں تو یہاں پہ دیکھیں کتنے ایک دو تین چار اور یہ دو تو چار گنا دو تو یعنی کہ آٹھ سینٹی میٹر اسکویر اور بیسے دیکھیں آٹھ کھانے بننا ہے ایک سینٹی میٹر اسکویر بیسے بھی آٹھ ہا رہا ہے تو اس سے ہمیں یہ معلوم چلا کہ ایک آیتہ کا راکرتی کا جو چھتر پل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے لمبائی گنا چوڑائی تو آیت کا چھتر پل کتنا ہوگیا آیت کا چھتر پل مرابر ہوگیا لمبائی گنا چوڑائی کیونکہ لمبائی گنا چوڑائی ٹھیک ہے اور اگر یہاں پہ لمبائی اور چوڑائی ایک جیسی ہو جائے تو وہ بن جائے گا برگ تو ہم برگ کا چھتر پل نکال لیں گے تو ہمیں جو چیئے معلوم ہوئے ایک ہو گیا یہاں پہ برگ کا چھتر پل تو برگ کا چھتر پل کتنا ہوگا برگ کا چھتر پل برابر ہو گیا دیکھیں لمبائی بھی اگر ایک ہے چوڑائی بھی ہے تو برگ میں کیا ہوگی کیван بھجا ہوگی एک بھجا ادھر آئے گی ایک بھجا ادھر آئے گی تو بھجا کی بھجا سے گنا کریں گے برگ کا چھتر پل ہو جائے گا بھجا کی گھات دو سمجھ آگیا اب دیکھیں یہیں سے ہم سمجھتے ہیں تربوش کا چھتر پل اب جب دھیان سے دیکھیں گے اس سے ہم نے آیت بھی بنایا تھا برگ بھی بنایا تھا آیت کا چھتر پل اور برگ کا چھتر پل سمجھا اب دیکھیں یہاں سے اس کو اگر ایسے موڑ لیا جائے تو ہم ایک بات دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے تربوش بن گیا تو اس کا مطلب تربوش کا جو چھتر پل ہوگا وہ اس آیت کے چھتر پل کا آدھا ہوگا یہ آیت مان لیجی چاہے برگ مان لیجی تو اگر ہم ایسے کر دیتے ہیں جیسے مان لیجی ہم نے یہ ملایا اور اس کو ہم نے جو ہے کیا کرا دو بھاگوں میں ایسے موڑ دیا ایسے ہوگی تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں بھاگ برابر ہو گئے کیسے یہاں سے دیکھیں اس کو میں نے ملا دیا آیت کو ایسے کر کے دیکھیں ذرا دھیان سے تو دو تربوش بننا ہے ایک تربوش یہ بننا ہے اور یہ دونوں بھاگی کیسے ہیں آپس میں بلکل برابر ہے تو جب یہ برابر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس پورے کے چھترپل کا آدھا ہوگا ابھی ہم نے نکالا تھا آیت کا چھترپل لمبائی گوڑا چھوڑائی کیا نکالا تھا آیت کا چھترپل آیت کا چھترپل برابر لمبائی گوڑا چھوڑائی تو اب چونکہ تربوش جسم بننا ہے دو تو ایک تربوش کا چھترپل کیا ہو جائے گا دیکھیں یہ تربوز کا چھترپل کیا ہو جائے گا اس ورائیت کے چھترپل کا آدھا تو تربوز کا چھترپل کتنا ہو گیا تربوز کا چھترپل تو تربوز کا چھترپل کیا ہو جائے گا اس کا آدھا یعنی کی ایک وڑے دو لمبائی گنا چوڑائی یا چوڑائی کی جگہ ہم اسے انچائی بھی پریوک کر سکتے ہیں یعنی ایک لمبائی کی جگہ کر سکتے ہیں آدھار تو اس کو ہم یوں بھی لے سکتے ہیں آدھار گناہ اچھائی تو تیروز کا چھتفل کتنا ہوا ایک بٹے دو آدھار گناہ اچھائی اور آیت کا چھتفل لمبائی گناہ چھڑائی اور برگ کا چھتفل کتنا ہوا برگ کا چھتفل براؤر ہو گیا بھجا کی گھات دو یہ اس فورمولے آپ کو سمجھ میں آ رہوں گے اور پریماب کیا ہوا سبھی بھجاوں کا یو پریماب کسی کا بھی ہو تو ہمیں کیسے نکالنا پریماب جتنے بھجائیں دے رکھیں سب کا جو سبھی بھجاوں کا یو تو سبھی بھجاوں کا جو یو ہوگا وہ کہلائے گا پریماب سبھی بھجاوں کا یو سبھی بھجاوں کا جو یو ہوگا وہ کہلائے گا پریماب کہلائے گا چلیے اب ہم سمجھتے ہیں اور آپ پڑتے ہو کا چھتفل چلیے اب ہم سمجھتے ہیں سمانتر چھتفل کا چھتفل دیکھیں سمانتر چھتفل ہوتا گیا پہلے یہ سمجھ لیں تو ایسا چطربوز جس کے آمنے سامنے کی بھجائیں برابر تتہ سمانتر ہوں اسے ہم سمانتر چطربوز کہتے ہیں تو اس کی آخرتی کچھ اس طرح کی ہوتی ہے اس کی جو ہے آمنے سامنے کی جو بھجائیں ہوتی ہیں وہ برابر یہ دونوں آمنے سامنے کی بھجائیں کیا ہوں گی برابر ہوں گی اور کیسے ہوں گی سمانتر تو اس طرح کے جو چطربوز ہوتا ہے وہ سمانتر چطربوز کہنا تھا یا تو اس طرح کا ہو سکتا ہے یا اس طرح بھی ہم بنا سکتے ہیں تھوڑا سا ایسے ہی ہو سکتا ہے تو ایسا چطربج جس کے آمنے سامنے کی بجائیں کیسی ہوں برابر تضا سمانتر ہو اسے ہم سمانتر چطربج کہتے ہیں تو اب ہم چرچہ کرتے ہیں کہ اس کا چھترپل کیا ہوگا آپ دیرا دھیان سے دیکھنا یہ کیا آیت ہے ہم جانتے ہیں کہ آیت کا جو چھترپل ہو وہ کیا لمبائی گناہ چھوڑائی اب یہاں سے دیکھنا سمانتر چطربج کے لئے ہم نے کیا کرا میں نے یہ جو اتنا کورنر ہے یہ کورنہ یہاں سے فاڑ دیتا ہوں اور اسے فاڑ کے میں اگر یہاں چپکا دوں تو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جو آکرتی ہے وہ کچھ اس جیسی بن جائے گی اس جیسی آکرتی یہاں پر بن جائے گی تو یہاں پر یہ آکرتی میں یہاں سے فاڑ کے provider جو فاڑ کے میں ا Johan چپکا دیتا ہوں دیکھیں یہ میں نے یہاں پر یہ فاڑ دیا اور اس کو میں نے کیا کریا یہاں پر چھپکا دیا تو یہاں سے پھاڑ کے جیسے میں یہاں چھپکاؤں گا تو یہاں یہ آکرتی کچھ اس طرح کی بن جائی دیکھیں یہ ایسے تو یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو آکرتی بن گئی بلکہ سمانتر چطروج کی بن گئی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آیت سے ہی سمانتر چطروج بن جاتا بس ہوتا کیا ہے جتنا بھاگ ادھر سے کم ہوتا وہ ادھر آ کے جڑ جاتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کیا کر gravity یہاں سے یہاں سے اتنی پٹی کاٹھی یہ بہنی اور اس پٹی کو کاٹھ کے اگر ہم یہاں جوڑ دیں یہاں پر یہاں پر تو یہ کیا بن جائے گا ایک طرح سے آیت بن جائے گا اور آیت کا چھتفل کیا ہوتا ہے یہ ہو جائے گی آیت کی ہو جائے گی لمبائی اور یہ ہو جائے گی چوڑائی تو آیت کا چھتفل کیا ہوتا ہے لمبائی گنا چوڑائی تو یہی فورمولا بن جائے گا سمانتر چطروج کا کیونکہ سمانتر چطروج بھی جو بنتا ہے وہ آیت سے ہی بنتا ہے یا آیت سے ہی سمانتر چطروج بنتا ہے اور سمانتر چطروج سے ہی آیت بنتا دے گئے یہ پہلے کیا تھا سمانتر چطروج تھا اتنا میں نے اتنی پٹی کاٹ کے ادھر چپکا دی تو یہ بن گیا آیت اتنا جتنی پٹی یہاں کم ہوئی اتنی ادھر جڑ گئی تو اس کا مطلب کیا ہوا سمانتر چطروج کا چھتر پل برابر ہو گیا آیت کا چھتر پل آیت کا چھتر پل اور آیت کا چھتر پل کیا ہوتا ہے لنبائی گھڑا چوڑائی تو لنبائی یہاں پہ یہ رہ گی تو لنبائی کی جگہ تو لنبائی لکھیں گے لنبائی چوڑائی کی جگہ ہم اوچائی بھی لے سکتے ہیں تو آیت کا چھتر پل کیا ہو گیا لمبائی گناہ چھوڑائی چھوڑائی کی جب ہم لکھیں گے یہاں پر چھوڑائی تو کل ملا کے سمانتہ چطروج کا چھترپل بھی کا سوتر بھی وہی ہے جو آیت کے چھترپل کا ہے پس انتر اتنا ہے آیت میں ہم لکھتے ہیں لمبائی گناہ چھوڑائی اور سمانتہ چطروج میں لکھیں گے ادھار گناہ اونچائی اونچائی کیسے ہوگی جو بھی سیرس ہوگا وہاں سے سامنے والی بھجا پر لمب ڈال دیں گے یا یہاں سے اس پر سامنے والی بھجا جو ہوگی اس پر ہم کیا رہیں گے لمب ڈال دیں گے تو یہ جو لمب ہوگا یہ کہلائے گے اس کی اونچائی جیسے یہاں پر یہ آپ کو چھتر دکھ رہا ہے تو یہاں پر کیا ہے یہ میں نے یہاں سے یہ ایسے تھا دیکھیں یہاں سے کاٹا یہ اس سمیں کیا تھا ایک آیت تھا اور میں نے اسے کاٹ کے یہاں پر کھا دیا ایسے تو یہ بن گیا سمانتہ چطروج اس طرح سے کیا بن گیا سمانتہ چطروج سمانتہ چطروج بن گیا سمانتہ چطروج دیکھیں یہ سمانتہ چطروج بن گیا تو سمانتہ چطروج کا جو چھتر پل ہوتا ہے وہ کیا ہوگا ادھار گڑا انچائی انچائی کیا ہوگی یہاں سے یہاں سے نا تک یہ جو کہہ لائے گی انچائی کہہ لائے آدھار ہوئی رہے گا determining amiga چلی آپ سمجھتا ہیں سمچ بڑھ かا چھتر پل لیں سامنے جو آخرتی دکھائے دیا دیکھیں۔ براؤاںخت چھتر فل کا سوتر کیا ہوتا اس کو سمجھیں گے اچھے سے تو میں نے دیکھو یہاں پر کیا کر رہا ان کے بکندلوں کو ملا دیا ہے سر کے سمچتر فل کی تو اس طرح سے ہم دیکھ رہا ہے کہ چار سمکون تروج بن گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سمچتر فل کا جو چھتر فل ہوگا وہ ان چاروں کے چھتر فل کے برابر ہوگا چونکہ یہ چاروں کیا بنے برابر بنے ہیں اگر آپ اس کو اس طرح سے موڑیں گے یہ دیکھئے ایسے تو کل ملا کے یہ اس طرح سے سمکون تروج بن جائے گا تو اس طرح کے جو سمکون تروج بننا ہے اس میں چار بننا ہے دیکھئے ایک تو یہ دیکھ رہا آپ کو دوسرا ایک یہ دیکھئے یہاں پر ایک دو یہاں پر دیکھئے نام ڈال دیتا ہوں ایک دو اور یہاں پر تین اور یہ چار چار سمکون تروج بننا ہے تو سمچتر فل کا چھتر فل کیا ہوگا ہم ایسا لے سکتے ہیں سمچتر فل چطروج کا چھتر فل برابر ہوگا چار گنا ایک سمکون تروج کا چھتر فل چار گنا ایک سمکون تروج کا چھتر فل اب جرہ سمجھنا دھیان سے اب سمکون تروج کا چھتر فل کیا ہوتا ہم جانتے ہیں ایک بڑے دو ادھار گنا انچائی تو ادھار کتنا یہ انچائی ہیں یہ ٹھیک ہے تو اس کو ادھار کہہ دو یا لمبائی کہہ دو اس کو ادھار گنا انچائی تروج شیط پل ہوتا ہے ایک بڑے دو ادھار گنا انچائی تو ادھار کتنا ہے اس کا او سی یہ او اور یہ پوائنٹ میں نے لکھا ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں سے او انٹو سی ادھار کتنا ہے اس کا او سی اور چڑھائی کتنی ہے مچائی کتنی ہے اوے اب دیکھیں او سی کو میں لے سکتا ہوں دی سی بٹے دو یا سی ڈی بٹے دو کیونکہ او سی جو ہے وہ اتنے کی آدھی ہے تو یہاں پر دیکھیں جانا چار ایسی رہے گا وان اپون ٹو ایسی رہا تو او سی کو لے سکتا ہوں دی سی بٹا دو یعنی او سی جو ہے وہ ٹوٹل کی کیا ہے آدھی ہے بلکل اسی پرکار سے دیکھیں یہاں پر یہ اوے کو کیا لے سکتا ہوں میں اوے کو لے سکتا ہوں اے بی بٹا دو یعنی کی اوے جو ہے وہ اے بی کی آدھی ہے اب جب سمجھیں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں دو دونی چار یہ کڑ گیا تو کتنا آگیا وان اپون ٹو ڈی سی ڈی سی کیا آئے اس کا بکڑا پہلا بکڑا پہلا بکڑا اور اے بی کیا ہے دوسرا بکڑا کیا ہے اے بی دوسرا بکڑا دوسرا بکڑا تو اس برکار ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج سمجھ چطروج کا جو چھترپل ہو گیا ایک بڑے دو پہلا بکڑا گڑا دوسرا بکڑا تو اس کے سوتر کو ہم ایسے بھی یاد کر سکتے ہیں کہ سمجھ چطروج کا چھترپل برابر ہوتا ہے ایک بڑے دو بکڑنوں کا گڑن پہلی اب ہم سمتے ہیں سمجھ چطروج کا چھترپل دیکھیں پہلے سمجھ چطروج ہوتا ہے ایک پیر سمانتر ہو باقی جو سیج دو جو بھجائیں وہ کیسی ہی ہوں تو اس چطروج کو ہم سملم چطروج کہتے ہیں تو اس ٹائک پہ دیکھیں یہ جو سائیڈ ہے یہ والی یہ تو سمانتر ہے اور یہ دونوں کیسی ہی ہو سکتی ہیں تو اس طرح کے چطروج کو ہم سملم چطروج کہتے ہیں اب مالی یہ اس کی جو سائیڈ ہے وہ یہ مالی میں نے ا ہے اور جو بڑی والی وہ مالی بی ہے ٹھیک ہے اور ان کے جو بیچ کی دوری ہے وہ میں نے مارلی ایچ ہے اب دیکھیں اس کا مجھے فرمبلر نکالنا تو اس کا فرمبلر نکالنے کے لیے میں اس کو دو سملم میں ایسے کٹ لوں گا میں کچھ اس طرح سے دیکھیں میں نے دو سملم یہاں پر بنا لی ہے ایک لنم لب یہ ہے جس کی یہ والی جو سائیڈ ہے یہ والی اور یہ سمانتر ہے ایسی بالکل سیم سملم یہ ہے جس کی یہ والی سائیڈ اور یہ سائیڈ جو ہے سمانتر ہے میں نے دیکھی اس سملم کو ایک سملم کو الٹا کرا یعنی کہ اس کی جو ہے یہ بالکل سیم ایسا ہے یہ تو ہے اس کی ا اور یہ ہے اس کی ب سیم ایسی یالی ہے اس کی یہاں پر یہ کی ہے اس کی یہ اور یہ ہے ب اب دیکھیں جاتا دھیان سے سمجھنا اب میں نے کیا کرا دونوں سملم ایک جیسے ہیں اس سملم کو الٹا کیا اور اسے یہاں سے ایسے چپکا دیا تو جیسی میں نے اس سملم کو الٹا کر کے چپکایا تو ہم نے دیکھا کہ اس کا جو بی ہے بھاگ یہ آگیا اور اے بھاگ یہ آگیا تو ایک طرح سے یہ سمانتہ چتروج بن گیا جو دھیان سے دیکھئے کیا بن گیا یہ ملا کے ایک سمانتہ چتروج بن گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سمانتہ چتروج کا چھترفل اور اس سملم کی چھترفل میں ایک سمبند ہوں گیا کہ اس سمانتہ چتروج کا چھترفل ہوگا وہ اس سملم کی چھترفل کا دونہ ہوگا تو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ سملم چطر بج کا چھتر پل سملم دیکھئے یہ جو ہے ایک ترے سے کیا بننا ہے سمانتہ چطر بج بننا ہے اور یہ دو سملموں کو ملا کے بننا ہے ایک ہی پرکار کے دو سب لگوں کو چپا کے بننا ہے سملم چطر بج کا چھتر پل ہو گیا اس پورے سمانتہ چطر بج کے چھتر پل کا آدھا ہو گیا آدھے کے لئے میں نے دوسری ڈیوائٹ کر دیا سامانتہ چتروز کا چھت پل ہم جانتے ہیں کیا ہوتا آدھار گناہ اونچائی اس کا آدھار کتنی ہے ایتنا اے پلس بی یا تسلیل یہ دونوں کیونکہ ہی سامانتہ چتروز میں آمنے سامنے کے بجائیں برابر ہوتی ہیں آدھار کتنا ہے اس کا اے پلس بی یہ ہوگی آدھار اور گناہ اونچائی اونچائی کتنی دیکھیں اس کے پیچھے میں لکھتی یہ ہے اس کی اونچائی یہاں سے یہ تک کیا ہے اس کی اونچائی ایچ اونچائی کتنی ہے اس کی اونچائی دو تو اس تنے سے یہ ہوگی ہے سامنے چتروز کا چھت پل پرابر اس کو تھوڑا ایسا لکھیں گے ایک اونچائی دو سامانتہ اے پلس بی کی جائے لکھیں گے سامانتہ بجائوں کا یوگ سامانتہ بجائوں کا یوگ یوگ گناہ بیچ کی دوری تو اوچھا ایچ کی جگہ ہم کہہ لکھیں گے بیچ کی دوری تو یہ ہوگی ہے سامنے چتروز کا چھت پل فورمولا کیا بنا سامن ط guy سامن ط &ح بجائوں کا یوگ گناہ بیچ کی دوری ایک بڑے دو سامن طرح بجائوں کا یوگ گناہ بیچ کی دوری چلیے اب سمجھتے ہیں برد کا چھتر پل سب سے پہلے برد کسے کہتے ہیں یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے تو برد ان بندوں کا بندوپت ہے جن کی ایک استھر بندو سے دوری تو یہ کیا ہے برد ان بندوں کا بندوپت ہے جن سب ہی بندوں کی ایک استھر بندو سے جو دوری ہے وہ صدا سمان دہتی ہے یہ جتنے بھی بندو ان سب کی جو دوری ہوگی ایک استھر بندو سے صدا سمان دہتی ہے تو سرکل is the locus of the point which moves such that its distance from a fixed point are always constant تو برت ان بندوں کا بندو پتھ ہے جن کی ایک استھر بندو استھر بندو کو بولتے ہیں کیند کیا بولتے ہیں استھر بندو کو کیند ایک استھر بندو کیند اور ایک استھر ریکھا یہ برت ان بندوں کا بندو پتھ ہے جن کی ایک استھر بندو کیند سے دوری صدا سامان رہتی ہے تو یہ جو دوری ہے صدا کیسی رہتی ہے سامان رہتی ہے تو ان کو اگر ہم بندوں کو آپس میں ملا دیتے ہیں تو بن جاتا ہے برت تو یہاں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ممی کی جو روٹی ہے وہ گول ہے وہ برت کہلاتی ہے اور پاپا کا جو پیسہ گول ہوتا ہے وہ بھی برت کہلاتا ہے اور دادا کا جو چسمہ ہوتا ہے گول وہ بھی برت کہلاتا ہے اور جو دنیا گول ہے تو یہ بھی کیا کہلاتی ہے برت کہلاتی ہے یہ ہوتی ہے ترجیہ اور اسے ہم بولتے ہیں پریمہ آپ یا برت کے لئے ہم اسپیسلی بولیں گے اس کو پریدی کیا بولیں گے اس کو پریدی ٹھیک ہے اسے باہر والے کو پریدی بولیں گے اور اسے بولیں گے ہم ترجیا اور یہ کیندر اب یہاں پر دیکھئے ایک پائی ہوتا ہے تو پائی کیا ہوتا ہے پہلے اس کو اچھے سمجھ لیجئے پائی کیا ہوتا ہے یہ برت کی پریدی کیا برت کی پریدی اور بیاس کا انوپاعت ہوتا ہے تو برت کی پردی اور بیاس کے انوپاعت کو ہم پائی سے پردیست کہتے ہیں اور پردی اور بیاس کا جو انوپاعت ہوتا ہے وہ بائیس بٹے سات ہوتا ہے پردی اور بیاس کا جو انوپاعت ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے بائیس بٹے سات یا تھری پائنٹ ون فور ہوتا ہے تو برت کی پردی اور بیاس کے انوپاعت کو ہم کیا کہتے ہیں پائی اور اسے بائیس بٹے سات یا تھری پائنٹ 1 4 کہتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ پریدی کتنی ہوگی پریدی سے مطلب ہے پریماب سے ترجیا اگر R ہے تو بیاس جو ہوتا ہے وہ ترجیا کا ڈبل ہوتا ہے یعنی کی 2R تو 2R کو ادھر لے جائیں گے تو پریدی کتنی ہو جائے گی پریدی براغر ہو جائے گی 2 5 R کتنی ہو جائے گی پریدی 2 5 R چلیے اب ہم سمجھتے ہیں برت کا چھتر پال دیکھیں یہاں پہ آپ کے سامنے ایک برتی بنا ہوا ہے ہمیں اس کا چھتر پال باتا لگانا ہے کہ چھتر پال کیا ہوتا ہے تو یہاں پہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو ہے اس کا بیاس ہے کیا اس کا جو جیوہ کینڈ سے ہوگے جاتی ہے وہ ہے اس کی بیاس کہلاتی ہے تو یہ کینڈ ہو ہے اور یہ کیا اس کی ترجیا یہ پورا یہ اس کے میں نے جو ہے سولہ بھاگ کیے میں ان پر نمبر کر دیتا ہوں دیکھئے پہلا بھاگ ہے نمبر ایک نمبر دو نمبر تیر نمبر چار نمبر پانچ چھ سات آٹ نو دس یارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ اور یہ سولہ میں نے اس پر نمبر کر دیئے اب دیکھئے ان کا مجھے چھتر پال نکال لے گی میں کیا کروں گا انہیں سب کو کیچی سے یہاں سے ایسے کر کے کاٹ کے سولے پارٹ الگ کر لوں گا تو میں ابھی وہ الگ کر لیتا ہوں تو اس پرکار سے ہم ان پٹیوں کو کاٹ کے میں نے دیکھی یہاں پہ سولہ بھاگ ہو رہا ہے ان سولہ بھاگ کو میں نے کاٹ لیا پٹیوں میں کاٹنے کے بعد میں اس طرح سے ان کو چھپکا رہا ہوں تو آپ بھی اس طرح سے آپ گھر پہ اپنے پریوک کر سکتے ہیں اور اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کی برت کا چھتر پل پائی آر سکوائر کیوں ہوتا ہے تو یہ اگر آپ نے ایک بار کر دیکھ لیا تو جنگی میں کبھی آپ آپ اس فرمولے کو بھولنے والے نہیں ہیں جیسے میں اس کو چھپکا رہا ہوں آپ اس طرح سے چھپکا کے ایک جیکیک دیکھتے ہیں کیا گرتی بنتی ہے تو یہاں پر آپ جو ہے یہ ساری پٹیا جو ہوں اس طرح سے چھپکا دیں گے تو میں نے دیکھے کنٹینیو چھپکا ہی ہے ایک ایک نمبر والی تو ایک سے آٹھ تک کی تو ایسے چھپکا دیں گے ٹھیک ہے آپ کرنا کیا ہمیں ایک سا آٹھ تک کی چھپکا دیں یہاں پہ دیکھ لیا اچھی سے اب اس کے بعد جو خالی جگہ بچوئی ہے اس میں جو بچوئی ہیں والی چھپکا دیں گے تو خالی جگہ دیکھیں نو نمبر کے پٹی یہ آگئی ہے یہ نو نمبر کیے دیکھیں یہ میں نے یہاں پہ چھپکا دیا سار کے تو آپ بھی یہاں پر اس طرح سے یہ دس نمبر کیا آگئی یہاں پہ خالی جگہ میں اسے چھپکا دیجئے تو اب دینا دھیان سے دیکھیں گے کہ یہ جو ہے تھوڑا سا کچھ ہماری جو آخرتی ہے یہاں پہ دیکھیں اگر ان کی جو چوڑائی ہے چوڑائی اور چھوٹی ہوتی یعنی یہاں پہ میں نے 16 بھاگ کیے 32 کرتا یا 64 کرتا تو یہ جو ہے اب تو تھوڑا سا ایسے بننے آ دیکھیں تھوڑا سا ہلکا سا یعنی ہلکی سی جو ہے اس میں روٹیٹ ہو رہا ہے تو یہ جتنے چھوڑا کر دیتے تو ایک طرح ایسے ہو رہا ہے اور جتنی چھوٹا بھاگ کریں تو یہ جو بھاگ ہوگا ایک طرح سیدھا بن جائے گی تو اس کی ستتی میں جو تھوڑی تیڑی دکھائی دے رہی ہے یہ لائن بھی کیا ہوگی سیدھی ہو جائے کیا ہوتا آیت کا چھترپل ہوتا آیت کا چھترپل میں یہاں کر دیتا ہوں آیت کا چھترپل آیت کا چھترپل بھرا کس کے ہوگا بھرد کا چھترپل بھرد کا چھترپل تو آیت کا چھترپل ہم جانتے تو برت کا چھتر پل کس کے برابر ہے آیت کے چھتر پل کے برابر ہے تو برت کا چھتر پل برا کس کے ہو جائے گا آیت کا چھتر پل اور آیت کا چھتر پل ہوتا ہے لمبائی بڑھا چھوڑائی کیا ہوتا ہے اور لمبائی جرد یہاں سے دیکھنا اس کی یہ لمبائی کتنی ہے تو یہاں سے دیکھئے ایک دو تین چار پاکاں سے آٹھ تک تو یعنی کہ آٹھ تک بھاگ کتنا یہ والا بھاگ ہے ٹھیک ہے ٹوٹل یہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ٹو پائی آر کتنا ہوتا ٹوٹل ٹو پائی آر اب چونکہ یہ آدھا ہے ایک طرح میں ایک سائٹ میں کیا ہے یہ والا بہا آدھا تو آدھا ٹو پائی آر کا آدھا جگہ پائی آر یعنی کہ اس کی جو لمبائی ہو گئے یہاں سے یہ تک کتنی ہو گئی پائی آر اور یہ کیا ہے اس کی ترجہ ہے اور ترجہ کتنی ہے اس کی مالی یہ آر ہے ٹھیک ہے تو اس کا چھتر پل کتنا ہوا آیت کا لمبائی گناہ چھوڑائی لمبائی ہوئی پائی آر چھوڑائی ہوئی آر تو برت کا چھت پل ہو گیا گناہ کر لیں گے پائی آر اسکوئر تو برت کا چھت پل کتنا ہو گیا پائی آر اسکوئر تو اگر آپ اس طرح سے اس کو ایک بار کر لیں گے تو جنکی میں کبھی اس کو بھولنے والے نہیں ہیں دیکھیں اس سے اگلی والی جو ویڈیو ہوگی وہ میری بنے گی بکٹ پسٹ اور آیتن پر جس سے میں آپ کا بلکل بیس پکا کر سکوں اگر آپ کو بلکل بھی نہیں آتا تب بھی آپ سیکھ جائیں گے میں بلکل جیرو سے لے کے چل رہا ہوں اور جیسے ہی میں چھتر پل اور بکٹ پسٹ اور آیتن کرا دوں گا پھر اس کے جو امپورٹینٹ کوشن ہے جو پرتیوگداؤں میں بھی آتے ہیں ان کو میں کراؤں گا اگر آپ کو ہماری دوارہ بنائیں گے ویڈیو پسند آ رہی ہے تو چینل کا جو لال بٹن ہے اس کو دبا کر سسکائب جارو کر دیجئے ساتھ میں آپ کے جو فرینڈ ہیں ان کو سیئر بھی کیجئے تو اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ ایس پی محس چینل پر بنے رہیے گا تب تک کے لیے جائے ہند